نمشکار دوستو ماہ اپ چار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو سرفاس کریم کے بارے میں جانکاری دیں گے جیسے کی یہ کن بیماری میں کام آتی ہے اس کو کتنی ماترہ میں لگانی چاہیے کب لگانی چاہیے کیسے لگانی چاہیے اور لگاتے سے میں کیا کیا سافدھانیاں بڑھتنی چاہیے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دیں گے تو آئیے جانتے ہیں یہ کریم کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس کا استعمال فنگل انفیکشن کے طور پر جیسے کی توچہ، اسکیلپ، یون انگوں کی توچہ انگلیوں کے بیچ میں اور ناکھنوں کے فنگل انفیکشن کے اپچار میں کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ کریم کیسے کام کرتی ہے اس کریم میں کلوٹیمازول نمک سولٹ پائے جاتا ہے جو کہ ایک انٹی فنگل ہے یہ کریم کوق کو اس کے سرکشاتمک آورن بنانے سے روک کر اس کے وکاس کو روک دیتی ہے جس سے یہ فنگس ہمارے شریف پہ مر جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ دوہ ہمیں فنگل انفیکشن سے بچا لیتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کو لگانے کی ویدھی کے بارے میں اس کریم کو پروہاوی چھیتر پر دن میں دو سے تین بار ہی لگانا چاہیے لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اوش دھولے پریسکیپشن پہ بتائی گئی سبھی باتوں اور نیدیشوں کا پالن اوش شکر ہے ڈاکٹر دوارہ بتائی گئی ماترہ یا پریسکرائب کی گئی سمیں عبدی سے زیادہ اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کے کچھ دوش پروہاو کے بارے میں اس کریم کو لگانے کے بعد آپ کے شریف پر کیا کیا دوش پروہاو ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کی اس کریم کو لگانے کے بعد آپ کا توچہ لال ہو سکتا ہے یا آپ کے توچہ پر خجلی اور جلن بھی ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کو لگاتے سمیں کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے اگر آپ اس کریم کو ڈاکٹر کے سلاح کے انوسار لگاتے ہیں تو یہ سرکچت مانا جاتا ہے یہ دوش پروہ ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتی ہے یعنی کہ اس کو صرف باری استعمال کے لیے ہی کیا جاتا ہے اور اس دوا کو آنکھوں کے آس پاس کی تفچہ میں بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کے سبسٹیچوٹ کے بارے میں اگر آپ کے نزدیکی میڈیکل اسٹور میں یہ کریم اپلبد نہ ہو تو اس کی جگہ آپ کون سی کریم لے سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اگر آپ یہ کریم گھر بیٹھے بیٹھے پچیس سے تیس پرسنٹ کی چھوٹ پر منگانا چاہتے ہیں تو ہماری ویپٹسائیڈ سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو کھریج سکتے ہیں تو یہ تھی سرفاس کریم کے بارے میں جانکاری اس کے بارے میں وستار سے جاننے کے لیے ڈسکیپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور میپچار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں